موسیقی ہماری کہانی کے معزز ناظرین اسلام علیکم ارستو نے سکندر کو کیا سکھایا کہانی انسانی تاریخ کو کیسے بدلتی ہے یونانی بادشاہ الیکزینڈر آ سکندر کو دنیا سکندر آزم کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت ہی کم عمر میں یورپ سے ایشیا تک اپنی سلطنت قائم کر لی تھی محض بتیس سال کی عمر میں مرنے سے پہلے سکندر نے یونان کے صدیوں پرانے دشمن فارس کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور تہذیبوں کا مرکز کہلائے جانے والے مشرق وسطہ پر حکومت قائم کر لی تھی سکندر کے عظیم بننے اور کامیابی حاصل کرنے میں ان کے استاد ارستو کی تعلیم کو قلیدی حیثیت حاصل رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ارستو نے سکندر کو کیا سکھایا ارستو نے سکندر کو ایک کہانی سنائی تھی اور یہ کہانی حقیقت اور فسانے کے امتزاج سے بنی تھی یہ کہانی ترائے کی جنگ کی کہانی تھی جس کا یونانی شاعر حمر نے اپنی رزمیہ علڈ میں مفصل ذکر کیا ہے یہ کہانی انسانی جذبات کا نچوڑ ہے اس میں عشق و محبت ہے، نفرت ہے، یہ رزم کی داستان بھی ہے اور بزن کی بھی اس میں انسانوں کے کارناموں کا بیان بھی ہے اور ان کی ناکامیوں کا ماجرہ بھی ایلیڈ ایک ایسا رزمیہ ہے جس نے سکندر کو جیت کے جذبے سے سرشار کر دیا انہوں نے ترائے کی جنگ سے یونانی بادشاہوں کی یک جہتی اور جنگی حکمت عملی سیکھی اور پھر دنیا پر فتح حاصل کی کہانیاں ہماری تہذیب و ثقافت میں پیوست ہوتی ہیں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دنیا کے ہر گوشے میں اور انسانی تہذیب کی ترقی کے ہر دور میں قصہ گوئی موجود رہی ہے بچپن میں ہم نے اپنی دادی نانی سے کہانیاں سنی ہیں بادشاہ اور ملکاہے کی کہانی علف لیلہ کی کہانیاں سات بہنوں کی کہانی علی بابا چالیس چور کی کہانی سندباد کی کہانی اور پنچ تنتر اکل لیلہ غدرنہ کی کہانیاں وغیرہ ہر کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس کے علاوہ الفاظ کے ذریعہ اس دور کا خاکہ کھینچا جاتا ہے تاکہ اس دور کے رسم و رواج عادات و عطوار اور دیگر چیزوں کی معلومات ملے ہماری کہانی کے معزز ناظرین قصہ گوئی کا رواج ہر دور میں رہا ہے عرب ممالک میں علف لیلہ کی کہانیاں رہی ہیں تو انڈیا میں پنچ تنتر اور بھی مہابھارت اور رامین جیسی رزمیاں داستانیں ہیں کہانیاں صرف کتابوں کی زینت نہیں بلکہ ان کی انسانی زندگی میں بھی قدر و قیمت رہی ہے عرستو کا کہنا تھا کہ عدب اور کہانیاں صرف انسانوں کی تفریقی لیے نہیں بلکہ انسانیت کا سبق سکھانے اور قائدی قانون بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں ان کے علاوہ شائری انسانی جذبات کی اکاسی کرتی ہے اور ہمیں بہتر انسان بنانے میں کردار ادا کرتی ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں عدب کی ابتدار ازمیا سے اے اس دور کے بادشاہوں کی شکست و فتح کی کہانیوں سے ہوئی ہے بہت سی جگہوں پر عدب کا آغاز نظم و شیر سے ہوا مثلاً چین میں عدب کی ابتداء میں شیر کہنے کا کام صرف شائروں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ عالی عہدوں کے لیے شیر گوئی کا انتہان دینا ہوتا تھا اور تمام بڑے حکومتی عدداروں کے لیے شیر کہنے اور شیر فہمی کی صلاحیت لازمی تصور کی جاتی تھی چین سے متاثر ہو کر جاپان میں بھی شائری کو خوب اروج حاصل ہوا قدیم زمانے میں جاپان میں خواتین کو عدب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن یہاں جہاچا وہاں رکھ کے مصداق پابندی کے باوجود دنیا کا سب سے پہلا ناول تیل آف گینی جی وہیں لکھا گیا اور اس کی ناول نگار مراسا کی شکی وہ ایک خاتون اس خاتون نے اپنے بھائی کو پڑھتے دیکھ کر لکھنا سیکھا تھا پھر انہوں نے تقریباً ایک ہزار صفحات کا شہکار ناول لکھا اسے کلاسی کی عدب بنانے کیلئے انہوں نے اپنے ناول میں آٹھ سو کے لگ بھگ نظمیں بھی شامل کی عدب اقصے کہانیوں کی دنیا میں انقلاب لانے کا سہرہ عرب ممالک کو جاتا ہے جنہوں نے چین سے کاغذ بنانے کی تقنیق سیکھ کر اسے ایک بہت کامیاب کاروبار کے طور پر آگے بڑھایا کاغذ کی ایجاز سے پہلے کہانیاں نسل در نسل زبانی عدب کے روپ میں پہنچ رہی تھی جب انسان نے لکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے خیالات درختوں کی چھالوں اور پتوں پر درج کرنے شروع کیے پتروں پر کندہ کیے کاغذ کی دریافت کے بعد سارا منظر ہی بدل گیا اور عرب میں علف لیلہ کی کہانیاں اسی طرح یک جا کی گئیں کہانیاں ہوں یا نظمیں اپھر رزمیہ داستان یہ سب انسانی تاریخ کا اہم حصہ ہے بہشت اور جہنم کا تصور بلکل مذہبی ہے لیکن اطالبی شاعر دانتی نے اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی تصنیف دیوائن کامیڈی میں پیش کیا ہے کاغذ کی ایجاد نے عدب کو تحفظ فراہم کیا اور اسے یقجہ کرنے کا کام کیا پنٹنگ کی ایجاد اسے گھر گھر پہنچایا پنٹنگ کے بعد ناول لکھنے کا رواج پروان چڑھا ہماری کہانی کے معزز ناظرین خاص طور پر خواتین کے لیے ناول بڑے پیمانے پر لکھے جانے لگے نئے اُبھرتے ہوئے ممالک نے اپنی آزادی کے لیے جدید ناول کا استعمال کیا دراصل سیاسی آزادی کے لیے ثقافتی آزادی بہت اہم ہے اور ناول اس کی مکمل آزادی دیتا ہے جون جون ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی لوگوں تک عدب تک رسائی بھی بڑھ گئی اس میں تعلیم کی بڑھتی ہوئی سطح نے بھی اہم کردار ادا کیا زیادہ قارین پیدا ہونے لگے تو زیادہ کہانیاں لکھنے والے بھی آنے لگے آج مختلف قسم کی کہانیاں لکھنے اور پڑھنے والے موجود ہیں آج ہم انٹرنیت دور میں رہ رہے ہیں ایک کلک پر دنیا بھر کا عدب ہمارے سامنے آ جاتا ہے اگرچہ تمام چیزوں کی آن لائن دستیابی کا کتابوں کی اشاعت پر برا اثر پڑا ہے لیکن اس سے کہانیاں سننے اور سنانے والوں کے جنون میں کوئی کمی نہیں آئے خواہ کوئی ہاتھ میں کتاب لیے پورتہ نظر نہ آتا ہو لیکن سب کے پاس ایسے گیجٹس ہیں جس کے ذریعے جب چاہے پڑھ سن سکتا ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ورڈ میں ہم عدب لکھنے کا ایک نئی آغاز کر رہے ہیں زمانہ خواہ کتنا ہی کیوں نہ بدل گیا ہو راجہ رانی تبدیل ہو گئے ہوں لیکن قصہ کہانی کا دور جاری ہے اور کہانی کی حکومت ہمارے دلوں پر قائم ہے ناظرین پلیز چینل کو سبسکراب ضرور کریں